اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میٹرولا کا مارڈل ہے ای فور اس کا ایف ایر پی نکالنا ہے تو کیسے نکالنا ہے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اس کے پناہ کریں آپ کو کنفرم ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کیسے اس کا ایف ایر پی نکالنا ہے ساتھ ساتھ ویڈیو میں جڑے رہی ہیں تو ساتھ دیکھتے جائیں کہ کیسے میں اس کا ایف ایر پی نکالتا ہوں سب سے پہلے میں اس کا وائی فائی کنیکٹ کر لیتا ہوں جو وائی فائی کنیکٹ ہو چکا ہے جی دوستو اب اس کو نیکس کرنا بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے یہ والی ویجن سیٹنگ ہے نا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ والی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹاک بیک والی آپشن کو آن کرنا ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے سکرین پر ال کی شکل بنانی ہے فنگر کی مدد سے جیسے میں ابنا لگا ہوں یہ والی ایسے ال بنا لی ہے پھر آپ نے ٹاک بیک سیٹنگ کو کلک کرنا ہے پھر آپ نے دونوں فنگر کی مدد سے دونوں انگلیوں کی مدد سے آپ نے ایسے ہی پیج کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور آپ نے یہ والی آپشن کلک کرنا ہے اس کا ٹاک بیک آپ نے پہلے آف کرنا ہے لانچ ٹاک باک سیٹ ٹیٹوریل جو ہو رہا ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے پھر آپ نے جانا ہے ہیلپ فیڈ بیک پہ اس کو آپ نے کلک کر کے آپ نے یہ کنٹرول والی پہلی آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ یوٹیوب والی آپشن آئے گی جہاں پر اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا سلو ہے آپ نے ایسے ہی دیکھتے جانا یہ یوٹیوب کو میں نے کلک کیا اور جو تھری ڈاٹ ہے نا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ والے پھر آپ نے شیئر کی آپشن پہ جانا ہے پھر آپ نے تھری ڈاٹ پہ پھر کلک کرنا ہے اور یہ آپشن آ جائے گی اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے نو تھینکس کو اپنے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ گوگل کو آپ نے رائٹ کرنا ہے رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکی کر دینا ہے پھر یہاں سے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کو ایک شارٹ کٹ میک کر یہ نیچے ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے آ جانا ہے یہ والا یہ دونلوڈ کو ایک شارٹ میکر جو 2.4 والا انڈرائیڈ اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دونلوڈ کر لینا ہے یہ اپریئیڈ پرمیشن مانگ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کر کے اللہو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دونلوڈ کر لینا ہے یہ دونلوڈ ہونے لگ گیا ہے اور اب آپ نے ایک اور ویب سیٹ پہ جانا ہے یہاں پر all frp all app جو ہے نا سب ہی اس ویب سیٹ پہ مل جاتے ہیں آپ نے لکھنا ہے vnro جب لکھے گئے نا ro تو یہ نیچے آپ کے بائی پاس ایپ آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ بائی پاس google account وی این آر او ایم مطلب وی این روم اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ منیو کھول جائے گا اس کو آپ نے جہاں نیچے فنگر کی مدد سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے یہ والا option کرنا ہے frp وی این روم پی کے ٹھیک ہو گیا یہ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا اس کو آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایزر بھی کیوک شارٹ کارٹ میکرز ایپ یو ہے نا وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہاں سے بھی آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لوگ کر دینا ہے یا کینسل کر دیں لوگ کر دیں فیلحال اور کیوک شارٹ جو ہے نا ایپ اس کو آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کی آپ موبیل کی سیٹنگ پہ جاتے ہیں یہ وہاں اوپن سیٹنگ بہت زبردست اپلیکیشن میں یہ سیٹنگ ملتی ہے اور موبیل اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے نیچے ہم مادل چیک کرتے ہیں کونسا مادل ہے باؤٹ فون میں جاتے ہیں کونسا مادل ہے یہ مادل ای فور ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ورجن ہے ٹھیک ہو گیا اب بیک جاتے ہیں جی ہم اب بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سکوٹی میں سکوٹی میں جانے کے بعد یہ آپشن آتی ہے ڈیوائز ایڈمنسٹر اس کو آپ نے ڈی ایکٹیو کرنا ہوتا ہے یہ ڈی ایکٹیو کر دیں پھر آپ نے جانا ہے ایپس میں ایپس میں جانے کے بعد یہ آپشن ٹری ڈاٹ پہ جا کے آپ نے شو آپ کر لینے سارے پھر آپ نے نیچے آتے جانا ہے آپ کو آپشن آئے گا گوگل یہ والا گوگل اکاؤنٹ مینجر والا اس کو آپ نے اکی کرنا ہے ڈیسیبل کر دیں اس کو ٹھیک ہو گیا ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے گوگل پلے سروس پہ اس کو بھی آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے پھر آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سٹورج پہ یہ والا سٹورج سٹورج کے نیچے ایکسپلور پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈونلوڈ پہ جانا ہے اس کے بعد یہ اپشن جو آپ نے ڈونلوڈ کیے تھے وہ آپ نے ڈونلوڈ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے بائی پاس ایف آر پی وین روم جو ہے نا اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو مکمل انسٹال ہونے کے بعد آپ نے ڈن کر دینا ہے اوپن نہیں کرنا پھر آپ نے کوئی ایک شارٹ جو ہے آپ اس کو انسٹال کرنا ہے ایسے ہی آپ نے انسٹال کرتے جانا ہے پھر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ دوسری آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے نیچے آپ کو ملے گا گوگل پلے سٹور ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ سے مانگے گا جی میل آپ نے اپنا کوئی جی میل اس میں لگا دینا ہے جی میل مکمل لگانے کے بعد آپ نے اپنا جی میل کا پاسورٹ بھی لگانا ہے جب میں آپ کا میں اپنے جی میل لگا رہا ہوں یہ جی میل میں اپنا لگا رہا ہوں اس کو لگانے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے پھر اس کا پاسورٹ لگانا ہے اب میں پاسورٹ لگاتا ہوں پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے یہ آپشن نیکسٹ والا ہے اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آپشنٹ آنا ہے نیکسٹ کو پھر نیکس کر دینا ہے پھر اگری کر دینا ہے اگری کچھ ٹیم لگے گا یہ آپ کا جی میل ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ابھی آپ نے ری سٹار نہیں کنا موبیل کو پھر آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے جو آپشن ڈیسیبل کیے تھے نا اس ایپ کو آپ نے آن کرنا ہے پھر آپ نے سیٹنگ پہ جانا ہے جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایپس پہ یہ ایپس ہے اس کو آپ نے آل ایپس پہ آپ نے جو ڈیسیبل کی ہے اس کو آپشن کو آپ نے ڈیسیبل کی آپشن کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اگر دو آپ دو ایپس نظر آئیں دونوں کو انیبل کر دینا ہے لیکن یہ ایدھر صرف ایک ایپ نظر آیا اس کو میں نے انیبل کر دیا ہے اب موبیل کو ری سٹار کرتے ہیں جب مکمل ایپ آر بی اپنا نکل چکا ہے انشاءاللہ اب آن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ ایف آر پی نکل چکا ہوگا ایسے ہی چاند منٹس میں آپ اپنے موبیل کا ایف آر پی نکال سکتے ہیں اب موبیل کو آن ہونے میں تھوڑا سا ٹیم لگے گا تھوڑا سا ویٹ کریں کوشش کرتا ہوں میں جلدی ویڈیو بنانے کی تو تھوڑی سی سپیڈ بھی کر دیتا ہوں ایسے ہی تو آپ سکپ نہ کیا کریں ویڈیو مکمل ویڈیو دیکھا کریں پھر آپ کو ایف آر پی نکالنا آئے گا کیسے ایف آر پی نکالنا ہے اب اس کی سیٹنگ کو چیک کرتے ہیں یہ ناٹا نہ ہوا اس کو سکپ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ایف آر پی نکل چکا ہے اب اس کو نیکس کرتے جائیں اور اس کی سیٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب ضروری ہے کہ اس کی جو سیٹنگ میں جا کر اب موبیل کو مکمل ری سیٹ کر دیتے ہیں جو ڈیٹا ہے جو ایپ ہیں سارے ڈلیٹ ہو جائیں آپ کا جی میل ری سیٹ ہو جائیں وہ بھی ڈلیٹ ہو جائیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ اللہ حافظ